اور آج ہی کے دن راشتری گیت وندے ماترم کے رچیتہ مہان اپنیاسکار قوی اور پترکار بنکم چندر چٹوپادہائے کا ندھن ہوا تھا وندے ماترم گیت ہمارے دیش کی دھڑکونوں میں بسا ہوا ہے آزادی کی لڑائی میں یہ گیت گھر گھر گایا جاتا تھا اس سمیں یہ ایک گیت دیش کے لاکھوں یواؤں اور کرانتیکاریوں کا ترانہ بن گیا تھا اس گیت نے پورے دیش کو ایک تا کے سوتر میں پیرویا تھا اور اس گیت کا مطلب ہے ماتا کی وندنا کرنا آج کا ہمارا ڈی ای نے بنکم چندر چٹوپادہائے اور ان کے اس گیت وندے ماترم کو سمر پہ تھے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ انگریزوں کے خلاف پہلا سو تندردہ سنگرام سن اٹھارہ سو ستاون میں شروع ہوا تھا لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ جانتے ہیں کہ اس سے لگ بھگ چورانوے ورش پہلے سن سترہ سو تریسٹھ میں انگریزوں کے اتیاچار کے خلاف بنگال میں سن نیاسیوں نے ودرو شروع کر دیا تھا اور یہ ودرو پینتیس ورشوں تک چلا جو آگے چل کر پورے دیش میں پریڈنا کا سروت بنا تھا اٹھارہ سو ستر اور اسی کے دشک میں انگریزوں نے سرکاری سماروں میں گاڈ سیو دکوین گیت گانا انیوارے کر دیا تھا اس آدیش سے بنکم چندر چٹوپاد دیا کو بہت ٹھیس پہنچی انہوں نے اٹھارہ سو چھتر میں گاڈ سیو دکوین کے وکلپ کے طور پر وندے ماترم گیت کی رچنا کی آپ کو جان کا راشر ہوگا یہ گیت انہوں نے سیالدہ سے نہاٹی جاتے سمیں ٹرین میں لکھا تھا جسے سنیاسی ودرو کی پرشت بھومی پر آنند مٹ اپنیاس میں ایک قویتہ کے طور پر لکھا گیا تھا یہ بانگلہ اور سنسکرٹ بھاشا میں لکھا گیا تھا اور اپنیاس میں یہ گیت ایک ودرو ہی سنیاسی بھوانند دوارہ گایا گیا ہے تو ہماری کوشش تھی کہ آپ کو ہمارے سوتنطرتہ سنگرام کے بارے میں بھی ہم جب موقع ملے آپ کو جانکاری دیتے رہیں آپ کو جاگروک کرتے رہیں تاکہ آپ اپنے اتحاس کو کبھی بھولے نہیں آپ کو جانکاری دیتے رہے میں آپ کو جانکاری دیتے رہے میں آپ کو جانکاری دیتے رہے میں